جوپ سے ریکارڈنگ ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ all notification کو پریس کریں اپنے موائل پر لیٹس جوپ پانے کے لئے ہلو دوستو کیا سب کو مجھے ملے گا آپ سب سے ہی ہوگئے اور میں بھی سہی ہوں آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کافی بہترین ہمارا پاس پا ریکوارمنٹ ہے اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور یہ جو کام ہے ایک سعودی عرب سے کام ہے اگر آپ کو کوئی بھی جوب سرچ کر رہے ہیں تو ضروری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو پوری انفرمیشن اس ویڈیو کو اندر دینے والا ہوں اور یہ جو کام ہے کافی بہترین ہے اس میں سیلی بھی آپ کی کافی اچھ لگنے والی ہے میں اب دو سے تین کیٹیگری کے بارے میں اس ویڈیو کو اندر بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوئی سی بھی کام ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے ویڈیو پورا دیکھیں اس کے بعد میں ہمیں کوئنٹیٹ کریں تو آپ کو سمجھانے میں ہمیں تھوڑا آسانی ہو جائے گی اور آپ کو بھی ٹیم خراب نہیں ہوگا ہمارا بھی ٹیم خراب نہیں ہوگا تو اچھا لیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی وار آئیں تو بلیز جنے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیچر جب بھی میں جو فیسر ریکارڈنگ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفیکشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے پائیں تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس میں جو ریکوارمنٹ ہے آج یہ جو ہے سبودی عرب سے ہے بات کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس میں کانٹیٹی بندے چاہیے ہیں میں کافی زیادہ اس میں بندے چاہیے ہیں میں پوری ڈیٹیلز آپ کو دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو کسی بھی کام اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد میں اپلائی کریں تو آپ کے لیے بھی ایسی ہو جائے گا اور سب سے پہلے ہمیں جو ضرورت ہے یہ سبودی عرب کا کام ہے ہمیں جو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے وہ پینٹنگ پینٹنگ والے بندے کی ضرورت پڑے گی جس کو پینٹنگ آتا ہو کافی اچھا اور لبک 6 سے 7 سال کا ایکسپریئنس ہو اور اس میں جو ہے پینٹنگ کیو اے ٹھیک ہے وہ پینٹنگ والا سمجھے گا یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو مجھے اس چیز کا نولیج نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ اس میں بلائی کر سکتے ہیں اور اس میں کب سے کم آپ کا 6 سے 7 سال کا ایکسپریئنس ہونا ضروری ہے اور اس میں جو آپ کا کمیونکیشن انگلیس وغیرہ یہ ساری چیز آپ کو زائر سے بتاتی ہوگی جب اتنا یہ کام کریں گے اور اس سیل لگی بات کریں تو اس میں جو سیل لگی رہے گی آپ کے انٹرویو پر ڈیبینڈ کر دیا کیا آپ کا سیل لگی دنے رہے گا انٹرویو جائے گا آپ کا سکائپ انٹرویو یا ایمو انٹرویو رہے گا اور اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسری جو ریکوارمنٹ ہمارے پاس میں وہ ہے سیفٹی اوفیسر کی جائے گا کہ آپ کی سیل لی کتنی ہے لیکن جو منیمم ہے وہ دو ہزار ہے میکسیمم پچیس سو ہے اس کے بیچ میں آپ کی سیل لی لگی گی پلس تین سو آپ کو فوڈ کا ملے گا اس چیز کا دھیان دکھئے گا اور اس میں جو آپ کا ڈیپلومہ ہونا ضروری ہے اس میں آپ کے پاس میں ڈگری اور ڈیپلومہ یعنی کہ اسی فیلڈ میں آپ کو ایکسپرینس ہونا ضروری ہے گوڑ کمیونکیشن انگلیس وغیرہ اچھے سے آنے ضروری ہے اور اس میں بھی آپ کا ایکسپرینس اسی فیلڈ میں اگر کوئی بھی کنڈیٹ اس میں اپلائے کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو ہمیں کنڈیٹ چاہیے وہ دس کنڈیٹ چاہیے گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں جو ضرورت ہے وہ ریشترونی ورکر کی ضرورت ہے اور اس میں بھی ہمیں صرف دس بندے چاہیے ریشترونی ورکر کے لیے ہیں اور اس میں سیلڈی کی بات کرتے ہیں وہ ہے آپ کی ہزار برابر تیرہ سو یعنی کہ آپ کی ہزار سے تیرہ سو کے بیچ میں آپ کی سیلڈی لگنے والی ہے وہ سیلیکشن پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلڈی کتنی ہوئے گی ٹھیک ہے اور میں جو بتاتا ہو چلتا ہوں آپ کو منیمم آپ اپنی جو ہے سیلڈی مانا کریں میکسیمم سیلڈی نہیں مانا کریں جیسے میں نے آپ کو سیفٹی اوپسیل میں بتائی دو ہزار سے پچیس سو دو ہزار سیلڈی آپ کے ماننے کی چلیئے جیسے آپ کو ریشترین ورک میں میں آپ کو سیلڈی بتا رہا ہوں وہ ہزار تیرہ سو کے بیچ میں تو آپ تیرہ سو نہیں مانے بلکہ آپ ہزار ریال سیلڈی مانے کیونکہ آپ کم سیلڈی مانیں گے آپ کے مائنڈ میں سیٹ اپ جو رہے گا وہ رہے گا اور آپ کو اچھی سیلڈی ملتی ہے وہاں پر جانے کے بعد میں یا سیلیکشن پر آپ کو اچھی سیلڈی لگتی ہے تو آپ کا جو رہے گا وہ مائنڈ اچھے سا کام کرے گا اور آپ بھی وہاں پر کنفیوز نہیں رہیں گے کہ ہمیں اتنا سیلڈی بتلایا گیا تھا یا اتنا بتلایا گیا تھا اس لیے آپ کو جو ہے منیوم بتا کے چلتا ہوں میکسیمم آپ کے نصیب پر ہے فوڈ کے لیے آپ کو تین سو ریال دیے جائیں گے بات کرتے ہیں تو آپ کو سیم فیلڈ میں آپ کو ایکسپریئنس ہونا ضروری ہے اگر اس میں جانا چاہتے ہیں اور اس میں جو آپ کو بات کرتے ہیں ایج تو 28 سے 35 سال کے بیچ میں آپ کی ایج ہونا چاہیے باقی سارے جو میں نے آپ کو بتا دیئی جتنی بھی ریگوارمنٹ جو کمپنی آپ کو ان میں جو پروائیٹ کر رہی ہے اکومنٹیشن بھی پروائیٹ کر رہی ہے ٹرانسپورٹیشن بھی اور فریئے میڈیکل انسننس بغیرہ سارے سنپورٹ وائٹ کر رہی ہے ادھر بینفیٹ جو آپ کو سعودی کی لیولوں کے حساب سے دیئے جائیں گے کوئی بھی کنڈیشن اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ دیئے گئے نمبر نیچے کونٹیکٹ کریں ادھر انفرمیشن آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ جو ہے کسی بھی کاریگری میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈوکمینٹس جن سیفٹی آفیسر ریشترین ورکٹس اور پینٹنگ جو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو اسی کے حساب صاحب کے ڈوکمینٹس ہونے چاہیے اور پروپر اسکین ہونے چاہیے کیمپورٹر وغیرہ سے اسکین کرائیے گا اس کے بعد میں اپنے ڈوکمینٹس بھیجئے گا اور اس میں بہت سارے کنفیوز ہوتے ہیں بندے کے بھئی سی بی بائیڈ اٹا یا ریزیوم کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں سی بی بولو اس کو ریزیوم بولو یا بائیڈ اٹا بولو تینوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے تو کوئی بھی اگر میں ویڈیو میں آپ کو سی بی یا بائیڈ اٹا یا ریزیوم بولتا ہوں تو تینوں کا مطلب ایک ہی رہتا ہے تو آپ کنفیوز اس چیز پر نہ ہوا کریں ٹھیک ہے کیونکہ کافی سارے مجھے میسی ڈالتے ہیں کہ سی بی کیا ہوتا بائیڈ اٹا کیا ہوتا ریزیوم کیا ہوتا تو سیم ہوتا ہے اور آپ کو وہی چیز آپ کو دینا ہے تو تینوں میں آپ کا سی بی جو ہے وہ ضرور ہی ہے محشتہ آپ کا سی بی ضرور چاہیئے ایک ایکسپرینس سائٹفکیٹ بھی ضرور چاہیئے اور اگر سیفٹی اوفیسر دیپلومی ڈگری وغیرہ لگی گی تو اس میں آپ بھی ہونا ضرور ہی ہے سیم فیلڈ میں ایکسپرینس تین سے چار سال کا ضرور ہی ہے تو پروفائل سمیش کرتی نہیں تو پلیز ہمارے چینل سسکرائب کر لیں کی میں روزانہ کی جب مجھے ٹیم ملتا تو میں آپ کے لئے کوئی جوپ ضرور لے کر سکتے ہیں آپ کو ترنت نوڈفکیشن مل جائے گا تو چلیلی فیلم ملنگ کسی